سمجھانے نہیں آیا بلکہ سمجھنے آیا ہوں آپ سے اور سمجھنے میں آپ سے یہ آیا ہوں آپ کو زندگی میں کیا کیا مشکل پیش آئی جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ میل نہیں ہیں اور آپ نے اپنے اندر دیکھا کہ آپ اپنے بھائیوں سے مختلف تھے تو آپ کو سلسلے میں کیا محسوس ہوا کیونکہ دنیا میں اس موضوع پر آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں ایک شخص سردرد کے بارے میں ایکسپرٹ بن جائے لیکن سردرد کا اسی کو پتا ہوگا جس کے سر میں درد ہوگا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نا پڑھا لکھا ہو پڑھا لکھا آدمی جو مرضی بیان کرے لیکن جس کے سر میں درد ہے اس کو ہی پتا ہے تو میں اپنی کچھ بات کرنے سے پہلے میں ایک منٹ پسند ہوں جی پہلے میں سب سے صرف یہ آپ سے تمہیدی طور پر شروع میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی کائنات ہیں اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ہے جو نظر نہیں آ رہا یعنی تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب مختلف سپیشز مخلوق ہیں جو پتا ہے انسان ہے گوڑا ہے گدہ ہے مچھلی ہے جانور ہیں وہ بے شمار ہیں پرندے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار ایسے ہیں جن کا مجھے باقی لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جن کا ہمیں پتا ہی نہیں اب یہ کرونا وائرس ہوا تھا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی مگر اندر جا کے بندہ مار دیتی ہے کتنی طاقتور ہوگی سمندر کی تہہ میں کتنے لوگ جاندار ہیں اس کا کوئی پتا نہیں ہواوں میں کتنے ہمیں کوئی پتا نہیں لیکن یہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے نا یہ سب اللہ کو بہت عزیز ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے انسانوں کا سماجی نظام ایسا ہے کہ بعض اوقات مختلف بنیادوں پر وہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں ہمارے پڑوس کے ملک میں بہت عرصہ یہ نظام رہا کہ انسان چار طرح کے ہیں ایک برہمن ہیں ایک کھشتری ہیں اور ایک ویس ہیں اور ایک شودر ہیں اور جو شودر ہیں وہ انٹچیبل ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ان کو اور اگر ایک شودر جو ہے وہ اس کا سایہ پڑ گیا تو آپ کو اس کو پاک کرنا پڑے گا اچھا اگر آپ ان کو دیکھیں ویسے ایکسرے کر کے تو وہ اسی طرح کے انسان ہے جس طرح کا برہمن انسان ہے اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے کچھ آہستہ استاقل ان کو آنی شروع ہو گئی ہے ہمارے اپنے اس نظام کے اندر یہ چودری ہے یہ کمہ ہے یہ براسی ہے یہ جو ہے لہار ہے اور یہ فلاں ہے حالانکہ کام کرنے میں کسی بھی چودری سے ایک جو لہار ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے اور ایک جو کمہار ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے اور اللہ کے نزدیک تو اس طرح کا کوئی پروگرام ہے نہیں کہ جو جو چودری ہیں وہ جنت میں جائیں گے چودری بھی جا سکتا ہے لیکن یہ بیان مراد نہیں ہے آپ نے کبھی ڈراما دیکھا ہوگا سٹیج کے اوپر کبھی دیکھا ہے پہلے تو بڑے ہوتے تھے اب ایک ڈرامے کا سین ہے نا اس ڈرامے میں ایک بادشاہ بنائے اور ایک فقیر بنائے جو فقیر بنائے نا وہ ہے فرض کرو محمد قوی خان فوت ہو گیا نا جانتے ہیں نا محمد قوی خان وہ ہے فقیر اور جو بادشاہ بنائے نا وہ نیا سا اداکار ہے چھوٹا سا اب ڈرامے میں نا وہ جو بادشاہ نا وہ تھپڑ مار رہا ہے اس کو اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے بادشاہ نا زورت کپڑے پہنے ہوئے اس نے غریبوں ملکہ ورہی کپڑے پہنے ہوئے اور اس کو تھپڑ پڑ رہے ہیں مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک ڈراما چل رہا ہے جو ہی پردہ گرا تو وہ جو بادشاہ ہے نا وہ فقیر کے پیارے سر اسلام سر آپ نے مجھے یہ کردار دلوایا سر بڑی مربانی سر بڑی مربانی اور جب چیک ملے گا تو وہ فقیر جس کو تھپڑ پڑ رہے تھے اس کو وہ محمد قوی خان ہے ظاہر ہے بڑا اللہ ان کو غریق رحمت کرے بڑے میرے جاننے والے تھے تو ان کو جو چیک ملے گا نا وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا ملے گا اور جو بادشاہ بناتا ہے نا ہو سکتا اس کو کچھ بھی نہ ملے وہ اسی بات پر خوش ہو کہ جی آپ نے مجھے تھوڑا سا چانس دے دیا تو اس لیے اس دنیا کے اندر جو بندے ہمیں بڑے نظر آ رہے ہیں جو بندے ہمیں چھوٹے نظر آ رہے ہیں جو بندے ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں جو بندے طاقتور نظر آ رہے ہیں وہ ٹی وی وہ سٹیج کے ڈراما ہے بس یہ لگا ہوا موت تک کا جو ہی پردہ گرے گا اس پردے کا نام کفن ہے جب وہ پردہ گرے گا پھر اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں جگیردار کون تھا اور بڑا کون تھا اور پڑا لکھا کون تھا اور انپڑ کون تھا اس بنیاد پہ ہوگا کہ فقیر نے فقیر کا کردار کیسے ادا کیا اور بادشاہ نے بادشاہ کا کردار کیسے ادا کیا اگر فقیر نے اپنی فقیری کا کردار صحیح ادا کیا تو اس کی بلے بلے ہو جائے گی وہ کافیہ بجائے گا اور بادشاہ نے اگر بادشاہ کا کردار صحیح نہیں ادا کیا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی تو اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ ہم فرینکلی عرض کرتے ہیں کہ بھئی آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر تھوڑے سے جس کو انگریزی میں لفظ ہے مارجنلائز لوگ کہتے ہیں کہ جن کو کونے میں کنارے میں کر دیا جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا مذہبی کیا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا میں اس بات پر نہیں پڑھتا بالکل بھی لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر مخلوق چاہے وہ پتھر کے اوپر رینگنے والا کیڑا ہے چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں اللہ تعالیٰ کو اسی طرح محبوب ہے جس طریقے سے ہر مخلوق ہے یہ دنیا کے حساب سے ایک ترتیب بنی ہوئی ہوگی کسی وجہ سے اللہ کے نزدیک کوئی کمتر نہیں ہے کوئی برتر نہیں ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے بہت زبردست طریقے سے بتا دیا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے جو اکرم ہے یعنی بڑا ہے وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے تقوی کا کیا مطلب پرہیزگاری پرہیزگاری کا کیا مطلب کہ جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کھانا کھاتے وقت تک اللہ کا حکم ہے پانی پیتے وقت تک اللہ کا حکم ہے ٹوائلٹ میں جاتے وقت تک اللہ کا حکم ہے شادی کرتے وقت تک اللہ کا حکم ہے پڑوسی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اللہ کا حکم ہے اگر اس وقت جو اللہ کا حکم تھا اس کو فالو کیا یہ پرہیزگاری ہے بس اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے کتنا بڑا سوٹ پہنا ہوا ہے کس عودے پر بیٹھا ہوا ہے کتنے غلام آگے کھڑے ہیں کتنے جناب پیچھے سے بستہ اٹھانے والی لوگ ہیں اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے آپ کی بات سننے سے پہلے میں صرف آپ کو پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اپنے دماغ ابل تو نہیں ہوگا آپ کے دماغ میں کیونکہ میں نے آپ کی میڈم سے بات ہوئی ان سب سے بات ہوئی یہ ما شاء اللہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں سارے اور یہ دل سے دل سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو معاشرے کے اندر آپ کی کمیونٹی کو تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے کہ شاید یہ غلط ہیں یا یہ ڈیفرنٹ ہیں یا یہ ایسے کیوں ہیں تو یہ بڑا ان کا یعنی سر کا اور سب کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے سکولز کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ حلوزیز اس طرح کی غلط فہمی کو آپ کے دماغ سے بھی نکالیں گے اور پورے معاشرے کے دماغ سے بھی نکالیں گے معاشرے کا بھی تو پرابلم ہے نا معاشرے کا بھی تو پرابلم ہے نا مطلب اگر ریسیپشن کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے تو میں ایک دم یہ کیوں کہوں گا کہ بھئی کوئی یہ ہجرا بیٹھا ہوا ہے ایسے کیوں کہوں گا میں کہوں گا ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک لڑکی بیٹھی ہوئے لڑکا بیٹھا آپ بیٹھے ہوئے تو مجھے کچھ کچھ ڈیفرنٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے معاشرے کو بھی ایک تبدیلی کی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور جو آپ لوگوں کو تبدیلی کی ضرورت ہے سب سے ہم وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آدمی غریب تب تک ہوتا ہے جب تک یہاں غریب ہوتا ہے آدمی مجبور تب تک ہوتا ہے جب یہاں مجبور ہوتا ہے آدمی ہارا ہوا تب ہوتا ہے جب یہاں ہارتا ہے جسم کی طاقت سے کوئی نہیں جیتا یہاں سے جیتا ہے آدمی تو اس لیے میں اب بات اپنی ختم کر کے پھر بعد میں دوبارہ آپ کے سوالوں کے سسلے میں بات کروں گا میں پہلی بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے اور محسوس کریں کہ آپ کا پیدا کرنے والا اور میرا پیدا کرنے والا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر ماں کتنی محبت کرتی ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر ہم سے ہمارا اللہ محبت کرتا ہے لہذا کسی طور پر میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے میرے اندر کسی قسم کی کوری اور میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اس طرح جیسا میں ہوں انگریزی میں کہتے ہیں I love you the way I am میں جیسا بھی ہوں مجھے اس کے ساتھ اپنے آپ سے محبت ہے اور اس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا اس کی بنیاد ہاں البتہ ہم سب کو ہم سب کو گروم ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنی آدات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ہر وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم امپروف کریں علم میں بھی امپروف کریں اخلاق میں بھی امپروف کریں کردار میں بھی امپروف کریں اگر ہم اس میں امپروف نہیں کر رہے یہ پریشانی کی بات ہے ادر وائز اور کوئی پریشانی کی بات نہیں تو شروع میں میں آپ سے یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا تو اب کوئی جو بھی چاہے مجھے بتائے کہ اپنی زندگی کی کہانی سنائے آپ بولتی رہیں میرا نام ساہبہ جہاں ہے میں ایک زمیدار فیملی میں پیدا ہوئی تھی اور مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور میری اس وقت جب مجھے سامنے لگی کہ میں گوڑیوں کی طرف کھیلنا شروع کیا میں نے بچپنے میں لڑکیوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کیا وہ کم از کم مجھے انسان کی جو یادہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ چار سے پانچ سال کی محرمے ہو جاتی میں آپ سے کوئی سوال پوچھو تو آپ برا تو نہیں منائیں گے نہیں نہیں آپ سے کسی سے بھی کوئی سوال پوچھو تو اگر آپ کو لگے کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تو آپ بشک نہ دیجئے گا اچھا آپ کے کتنے بہن بھائی میرے چار بھائی تھے ایک بہن تھے اور آپ کا نمبر کون سا تھا تیسرا نمبر تھا اور آپ کے ذمہ دار تھے پیرنٹس تو آپ کو کیا محسوس ہوا پہلے پہلے مطلب ہے میں گڑیوں میں کھیلتی تھی تو میرے پاپا نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میں جب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میرے بھائیوں نے مجھے مارنا پیٹھنا شروع کر دیا تم نے ہماری ناگ کٹوا دی تم کون ہو کون سی چیز ہو تم خسرے ہو خاجسرا ہو میں سمجھتی تھی یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ کو کسی نے بڑیوں کو کھیلنے کے لیے نہیں کہا تھا آپ کے اندر سے خود ہی اکھتی خود ہی ہے میں اپنے آپ کو اس وقت بھی یہ محسوس کرتی تھی کہ میں ایک عورت ہوں عورتوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہوں میں عورتوں سے بات کرتی ہوں مردوں سے بڑی آوائیڈ کرتی تھی اس وقت بھی کیونکہ میرے گھر میں ملازم ہوتے تھے میں اس وقت بھی بڑی آوائیڈ کرتی تھی جیسے مردوں سے بات نہیں کرنی بھائیوں سے یعنی جیسے بہنیں اپنے بھائیوں کی عزت کرتی ہیں میں تب بھی اپنے بھائیوں کی ویسے عزت کرتی تھی کہ جیسے مطلب بہن عزت کرتی ہیں تو لیکن وہ میری اس چیز کو اور کتنی عمر کتنی عمر تھی آپ کی تقریباً چار سے پانچ سال عمر تھی تو آپ کے جو بال وال ویسے وہ لڑکوں کی طرح تھے وہ انہوں نے لڑکوں کی طرح ہی رکھنا شروع کیا مارتے پیٹ تھے یہاں کے حد تک کہ میرے ہاتھ پاؤں پانچ کے مجھے کوئے میں لٹکایا جاتا تھا چھے چھے گھنٹے کہ اب روح نکلے گی تو میری یہ چیز نکلے گی میرا جسم تو فانی ہے لیکن میری روح عمر ہے حساب تو اس روح کا ہونا ہے جسم کا تو نہیں ہونا تو میری روح نکلے گی تو میں یہ اپنی چیزیں نکال پاؤں گی میری روح جب نہیں نکلے گی تو مجھے لاکھ مار لیں لاکھ تشدد کر لیں لاکھ بیٹھ لیں سوری آپ کا کسی سے رابطہ نہیں تھا اور ٹرانس جنڈر سے نہیں نہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے خود با خود آپ کو خیال رہا ہے خود با خود اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ ہوں میری جسی چیزیں اور بھی باہر ہوں گی میری جیسے اور لوگ بھی باہر ہوں گے جو میری طرح درد سائے رہے ہوں گے جو میری طرح تکلیفیں سائے رہے ہوں گے پھر ہمارے جو ٹرانس کیمنیوٹی کا لگا ہوا ہے وہ اپنی بہن اور ماں سے ہوتا ہے زیادہ تک کیونکہ بھائی اور باپ مارتے ہیں تو اس لئے ہم اس طرف نہیں جاتے ہم اپنا درد اپنی بہن کو سناتے ہیں یا اپنی ماں کو سناتے ہیں نہ کہ اپنے بھائیوں سے کیونکہ بھائیوں کو سنایں گے انہوں نے تو آگے سے یہی کہنا کہ تم نے ہمارا ناک کٹوا دیا تم باہر کے مجھے اجازت نہیں ہوتی تھی گیٹ کے باہر جانے کی میرے ساتھ یہاں تک میں نے میٹریک ایف اے تک تعلیم جو حاصل کی وہ لڑکا بنکی کی مجھے میرے ساتھ میرے بھائیوں اور کزنوں کو بٹھایا جاتا تھا کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور کلاس فیلو لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھ پائے یعنی کہ مجھے اس سکول واپسی آنے کے بعد مجھے ٹوشن گھر پڑھانے آتے تھے نہ کہ میں ٹوشن پڑھنے کہیں اور جاؤں یا کسی کلاس فیلو کے ساتھ یا کسی دوست کے ساتھ گیٹ کے باہر نکل کے بات کر پہن یہ میرا اقیلک نہیں ہے سب کا یہی دارد ہے سب کی یہ چیز ہے اس کے بعد جب بہت زیادہ مجھ پہ تشدد دونے لگا میری واحد میری بہن نے میرا ساتھ دیا مجھے کہتی ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے مجھ سے چھوٹی تھی مجھے کہتی ہے زندگی ایک بار ملتی ہے تم نکل جاؤ یہاں سے کہیں اپنی دنیا جا کے اپنی ڈھونڈ لو اور جب میں وہاں سے نکلنے لگی اس سے پہلے میرے گھر والوں کو میرے پاپا کو شاک ہو گیا انہوں نے کہا زمین اتار دو تمہارے بھائیوں کو زمین دینی ہے تمہارا حق نہیں بنتا تمہارے یہ چیزیں نہیں بنتی میں نے کہا آپ زمین اتار لیں سب کچھ اتار لیں لیکن مجھے جینے دیں مجھے اپنی مرضی سے جینے دیں میں اس دنیا میں میں اللہ تعالی سے دعا کرتی پرسند کروں گی میرے ان لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح سے بے شک خون کا رشتہ لگا ارجسٹمنٹ نہیں ہو پھر آپ نے کیا کیا میں میں یہاں سے بھاگ گئی اپنے شہر سے اور بھاگ کے کہاں گئی لاہور گئی لاہور کوئی تھا واقف یا کچھ اور مطلب ایک بھاول پر میری ایک دوست بنی تھی اس نے لاہور دیکھا ہوا تھا اس نے وہاں پہ مجھے جا کے میں فرس ٹائم وہاں پہ ہرامنڈی میں گئی تھی وہاں پہ ٹرانس جنڈرین کمنیوٹی اور فیمیلز جو وہاں پہ تھی ناچنے گانے والی وہ رہتی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا مجھے محسوس ہونے نہیں دیا لیکن ایک خون کی کشم اس وقت بہت بڑی کشم کشمیں بھمیں چلی آ رہی تھی کہ اب میں گھر جاؤں کہ ان لوگوں کے پاس رہوں اگر ان لوگوں کو پاس جاتی ہوں میرا روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر میں گھر جاتی ہوں تو ان سے روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر ادھر رہتی ہوں تو خون کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے میں اب ایک چیز صرف پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال کا کوئی اور بھی جواب دے سکتا ہے شکریہ آپ نے بڑی آپ نے اپنی ذاتی باتیں بتائیں دوسرا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ٹرانس جنڈر تو اب وہ جا کے کسی دفتر میں نوکری بھی کر سکتے ہیں کسی مزدوری کا کام بھی کر سکتے ہیں کسی کا بھی کر سکتے ہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ہی جی آئین سے میں بات کرتا ہوں جی میں پوچھتا ہوں میں صرف بات ختم کرتا ہوں شکریہ شکریہ آپ تشریف رکھیں شکریہ اچھا میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب آپ آ کے دی دیجئے کہ جب یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر ناچ گانے کی میں کوئی اس کا وہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن صرف اس کام کی طرف ہی کیوں متوجہ ہوتے ہیں یہ ذہن میں کیوں نہیں خیال آتا کہ بھئی جی آپ دیں گے جواب یہ آپ دیں گے ہاں کہ کہ اس کے بجائے کوئی اور کام کیا جائے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی ضرور جی جی سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہم یعنی کہ سکول میں پڑھتے ہوتے ہیں جب بھی اوبجیکشنز ہوتے ہیں ٹیچرز کے کلاس فیلوں کے اور میں نے خود یعنی کہ میڈل کلاس کے بعد میں نے جو ایڈیوکیشن حاصل کی ہے پرائیویٹ حاصل کی ہے میٹریک ایف اے بی اے ماسٹر میں نے کی ہے اور میری بھی یہی ویشہ استرکی میں ہے کہ جوب ڈھونڈو اور سوسیٹی نے ہمیں ایکسیپٹی نہیں کیا آگے سمجھ اور جس کی وجہ سے ہم اس طرف ناچ گانا یہ تو ہمارا انگرمی میں بسا ہوا تھا ناچ گانا تو اس لیے ہم نے مجبوری میں مجبوری میں گیا جی شکریہ آئی شکریہ اچھا میں اب کوئی ایسے ہمارے ساتھی ہیں جی کہ جن کے والدین نے مجبور نہیں کیا ان کو نکلنے کے لیے اور وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں اپنے ماں آپ کے ساتھ ایسا کوئی ہے آپ میں سے آپ ہیں آپ آئیے دیکھو بیٹا میں نا اصل میں انفیکٹ آپ کو کچھ پڑھانے سکھانے کی کوشش نہیں کروں گا اچھا آپ کی بھی سٹوری اسی طرح ہے کہ آپ کو بھی یہ خیال آیا کہ لڑکیوں والی آتے ہیں اور یہ ساری لیکن آپ اپنے ابو کے ساتھ رہتے ہیں وہ بتائیے پوری کہانی کہ انہوں نے کیا مختلف کیا ان کے والدین کی نسبت میرا اس طرح تھا کہ میرے ابو نے دو شادی کی ہوئی ہیں وہ ہم سے الگ رہتے ہیں جو بڑے بھائی ہیں وہ سکتے کرتے تو وہ بھی انہوں نے دو شادی کی ہوئی ہیں تو باقی جو میرے پیچھے فین میرے تھے بھا بھی وہ لوگ ان کو سنبھال لیں گے میرے گئے کہ انہوں نے یہ بھی پتا ہے یہ مگر کرتا ہے سکول بھی جاتا ہے سب کچھ پتا ہے لیکن مجھے گھر سے کبھی نکالا نہیں گیا باقی سٹورین سب کی سیم سیمی ہے سب گوڑیوں سے گھرنے کا شوق ہے لیکن آپ کے والد صاحب ان کے والدین سے مختلف تھے تو وہ ان کے ذہن میں کیسے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مختلف اس طرح ہے کہ تقریباً ہمیں دس پتہ سال پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن والدہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ اس طرح رہتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں ابھی بھی ابھی بھی ملتی سننے کو ہم دو بھائی دونوں کی اپس ہم نہیں بندے بلکہ بھی چلے تشریف رکھیں اچھا میں اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے خیر یہ باتیں کچھ سمجھ میں آگئی ہیں کوئی اور بھی دوست کچھ کہنا چاہے کچھ بھی ایڈ کرنا چاہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ آجائیں میرے پاس آجائیں میرے پاس آجائیں میرے پاس آجائیں میرے نام چمن ہے اور میں ایف ایک سٹوڈنٹ ہوں میں آن سے تقریباً سات آٹھ سن پہلے یعنی اس فیلڈ میں نہیں تھی جب میں گھر تھی تو میرے گھر والے مجھ پہ زیادتی نہیں کرتے تھے میں جب پڑھنے جاتے تھے آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی آپ مطلب یہ ناچ گانے کی طرف کیوں آئے بھئی آپ پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ جب سکول میں کالج میں پڑھنے جاتے تھے تو ٹیچر بھی ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو بھشی ملے اس میں زنانہ حرکتیں آپ پیچھے چاہ کے بیٹھ جو پیچھے بیٹھتے تھے لڑکے ہنستے تھے جس کی وجہ سے ہم اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے ہم اگر ہم اس وقت پڑھ رہے تھے ہم آگے بھی پڑھ سکتے تھے آج جب ہم لوگ مطلب جہاں بھی جاتے ہیں آفیس میں جاتے ہیں تو ہمیں بھشی مل کہہ کے ایک سیٹ پہ کر دیا جاتا ہے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے یہ تو ان کا ہم شکر گزار ہیں یہ ہماری جسے آپ ٹیچرز کا بتا رہیں گے انہوں نے ہمیں مطلب ایک زندگی کا ایک نایا جالہ دکھایا ہے تو ہم بہت خوش ہیں اب ہم لوگ سب جتنے جو میسیج بھی نہیں لکھ سکتے تھے آج وہ ان ٹیچروں کی بدولت بات بھی کر سکتے ہیں اور ہم خوش ہیں ہمیں اپنی کمیونٹی میں ایک سکول دیا گیا ہے ہم اپنی مطلب کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھ لیں گے اپنے جتنے بھی ساتھ سے ہیں کچھ سٹوڈنٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ ٹیچر کے صرف پیار کی وجہ سے یہاں آتے ہیں کہ انہیں پیار کی ضرورت ہے پڑھائی سے زیادہ اور ہمیں شروع سے آج تک پیار نہیں ملا گھر سے باہر سے ماشاءاللہ لیکن ہم یہاں سکول میں ہیں ہمیں ٹیچر ہم نے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ہم ہم بہت خوش ہیں بہت ہی تو میں اپنا بتاتی ہوں کہ حالانکہ میں ماشاءاللہ پڑھائی میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن میں ٹیچرز کی پیار اور اخلاق کی وجہ سے یہاں پہ آتی ہوں میرے فنکشنز بھی ہوتے ہیں حالانکہ میں اپنے فنکشن وغیرہ چھوڑ کے جب بھی بڑھ رہا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹھیں دیکھیں میں چونکہ یہ ہمارے اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ بات ان دنیا میں سارے پہنچے گی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہاولپور میں ہوں یہ ہمارے دوست ہیں جو کے سی ای او ایڈوکیشن ہیں شیخ محمد اسلام صاحب چیف سی ای او ہیں چیف ایڈوکیشن آف ایڈوکیشن اور ان کے ساتھ ان کے کلیگ ہیں نصیر احمد ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ایلیمنٹری یہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہیں اور یہ رئیسہ ہیں ہماری بہن اور یہ یہاں ہیڈ ہیں ان سب کی تو یہ حکومت کا انیشیئیٹیو ہے کہ جس میں یہ شام کو اس سکول میں ٹرانس جنڈر کلاس ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے بچے کچھ بڑے بڑے بھی ہیں کچھ بچے ہیں تو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اچھا میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں یہ جو اس کو دیکھیں گے کہ دیکھئے اس بارے میں کسی کی کوئی بھی مذہبی رائے ہو میں چونکہ کوئی مذہب کا عالم نہیں ہوں میں اس حسلے میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا کہ اس کا یہ پرسیپشن ڈس آرڈر ہے یا کیا ڈس آرڈر ہے میں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک راہ چلتا جانور بھی اگر اگر ہماری وجہ سے تکلیف میں آیا ہے تو کوئی پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہماری مغربت نہ ہو سکے کیا پتہ اللہ نہ کرے تو جو یہ لوگ ہیں جو ٹرانس جنڈرز ہیں تو یہ کسی کے گھر میں جب پیدا ہوتے ہیں ایک تو والدین سب سے بڑے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری ماں میری باپ حفاظت کریں اگر بچے کے دن کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو اس کو اڈریس کریں بچے کے ساتھ نگوشیئٹ کریں بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو پروٹیکٹ کریں اس کو دیں اور یہ جتنی بھی کہانیاں سنیں یہ درد کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ کیسے مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے اور دوسری بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی عمر کا بچہ لڑکی ہو لڑکا ہو جب ایک معاشرے میں آئے گا تو معاشرے کے اندر غیر تربیت یافتہ بھیڑیے موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کا نظام ہے نہیں تو وہ غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں جہاں نشے کی عادت ہو سکتی ہے سیکس کے ریلیٹڈ کرائمز میں بنتا مبتلا ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ عادات پڑ جائیں تو پھر اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے معاشرے کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ معاشرہ ان کو ابزوب کریں اپنے اندر ان کو جعب دے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ مجھے ہمارا ہسپتال تھا نا ادھر وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے ایک کوئی آپ یہاں ایک ہیں میں نام نہیں لیتا ان کا پرائیویسی کی وجہ سے تو وہ آپریشن کرانے کے لیے میرے پاس آئیں تھی زیادہ عمر کی ہیں وہ تو وہ آئیں تھی ان کا ایک آپریشن کا اچھا تو وہ میرے والد صاحب وہاں انچارج تھے سارے تو میرے والد صاحب کہتے یار جعوید ریسپشن دی ڈیوٹی واس دینا اے بیسٹ نہیں کیونکہ ریسپشن چاہیے ہوتا ہے خوش اخلاق ریسپشنسٹ وہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو ان جیسا خوش اخلاق میں نے کوئی دیکھا نہیں تو تم تو تم اپنے جاب میں تم اپنے ادھر جو ہے نا کوئی بھی تمہیں ایف اے پاس ملے نا تو ہسپتال میں ریسپشن کی جاب ان کو دینا اور تم دیکھنا کہ یہ لڑکوں سے اور لڑکیوں کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کریں گے تو اس طریقے سے نا معاشرے کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو اسی طریقے سے جاب دیں اور آپ نے میرے سے ایک وعدہ کرنا ہے اور وعدہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اب سب سکول میں آپ پڑھتے ہیں میں آپ کے ٹیچر سے بھی بات کروں گا کہ آپ اپنے دل میں یہ سوچ کے رکھیں کہ اگر آپ کی عمر کے کسی لڑکا یا لڑکی کو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس سے تین گناہ بھی محنت کرنی پڑے آپ نے اپنی زندگی کے اندر معاشرے کو یہ بتانا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کراچی میں ایک ڈاکٹر ہیں ہاں ڈاکٹر ہیں وہ جو ان کے ہیڈ ہے نا شاہد رسول صاحب وہ میرے دوست ہیں جے پی ایم سی کے وہ ہیں میں نے ان کوئی تصویر دیکھی تو میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں ابھی آپ ہر بندہ بتائے گا کہ اگلے دس سال میں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں اور اس سے پہلے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی کے لیے بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہے ہم کوشش کریں کہ وہ ہم نہ کریں کیونکہ قبر میں تو ہم سب نے جانا ہی ہیں اور قبر میں ہم سب نے اکیلا جواب دینا ہے تو جو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ایک لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ یہ اس قسم کی غلط عادت پر مبتلا ہیں یہ اس قسم کی غلط عادت پر مبتلا ہیں یہ اس قسم کی غلط جس میں نشہ ہے یا جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دے دیا ہے آپ کو یہ ماں باپ دے دی ہیں سارے یہ سب آپ کو اپنے بڑے دے دی ہیں آپ اپنا دکھ آپ اپنی تکلیف وہ ان کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں شابہش شابہش جو آپ بتا رہے ہیں کسی چیز سے نکال کے وہ کس سائٹ پر آئے ہیں زبردر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہر بندے کو نا ایک کندہ چاہیے ہوتا ہے کندہ میرے بھائی ہیں نا یہ مجھے کندہ چاہیے جس پر برکے نہ میں کچھ نہ کروں تو بس ایسے کندہ رکھ دوں تو مجھے پتہ لگے میرے بھائی کے کندے پر میرا ہر ایک کو کندہ چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ کو بچمن میں کندہ نہیں ملا تو یہ آپ کا کندہ ہے یہ سارے کے سارے آپ کے وہ ہیں اور معاشرہ کو بھی سیکھنا چاہیے اس بات سے کہ وہ آپ کی قدر کریں اچھا مجھے یہاں کے یہ پتہ لگا کہ یہاں تین سیکشن ہیں لیول ہیں ایک میں وہ پرائیمری آپ کر لیتے ہیں دوسرے میں آپ میٹرک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ایف اے کے سیشن میں چل جاتے ہیں پھر یہاں ایک سلائی کا سکول بھی ساتھ بن رہا ہے پھر کہیں ڈونیٹ کیا گیا ہے جس سے بیوٹی بیوٹیشن کا بھی ایک کورس ہوگا آئم شور کہ کچھ عرصے کے بعد اور بھی کورسز ہوں گے کمپیوٹر کے کورسز بھی ہوں گے ہاں جی اور اور کمپیوٹر کے بھی کورسز ہوں گے تو میں آپ اتنی دیرے سوچ کے رکھیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر ہے جو ٹرانسجنڈر ہے سر آپ آئے سر کاؤں میڈم کاؤں میڈم آئے سوری ماف کر دے نا اگر میں کوئی آپ سے تو بات ہوگی آپ بھی ٹیچر ہے نا آپ آئیے نا آپ ان سے بات ہوگئی تھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ کو اچھا گروہ بھی ہیں گروہ بھی ہیں اس کو ضرورت ہے ان لوگوں پر پیار بھرنی گھار پھیرنے کی ہم کوالی فائیڈ تھے ہمیں پلیٹ فارم نہیں تھا ہمیں چانس نہیں ملتا ہم جاتے تھے کہتے تھے یہ چھکے کیا پڑھائیں گے یا یہ جوب کیسی کریں گے میری کراچی میں بھی جوب تھی وہاں سے میرا یہی مسئلہ ہو گیا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا گنجائش اگر ہمارے ایوانوں میں ڈال دی جائے کہ ہمیں کوئی نہیں پڑھا لکھا اسے کوک رکھ لیں اسے کوئی جگہ دیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ہرہ منڈی نہیں جاتا کوئی بھی ناچنے نہیں جائے گا ازاداروں کے بچے ہم وہ بھی ہمیں ایسی لیمونی لگاتے ہیں ہم گلیوں میں بھٹکتے ہیں چلو ہماری تو عمر گزرگی ان کی بچ گئی ہے تو سر ان کے لئے کوئی میسیج آئے آپ لوگ چھوڑ دیں کہ یہ ان کے لئے کچھ سوچا جائے کہ بھئی مطلب روزگار کے معاملہ دیکھیں یہ رسپانسیبلیٹی گورنمنٹ کی ہے یہ رسپانسیبلیٹی ان تمام لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں جن کے اپنے بزنسز ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہت ہی مبارک بات کے مستق ہیں ہمارے سی ای او صاحب اور ہمارے جو ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر ہیں اور ہماری میڈم ہیں یہ بھی ڈیپٹی ڈیو ہیں آپ اور اس طریقے سے اور بھی ہوں گے جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹیوز کیے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں میں جانتا ہوں ساکب صاحب ڈاکٹر ساکب صاحب ہیں جن کا اخوت ادارہ ہے ہمجد ساکب صاحب انہوں نے ٹرانس جنڈرز کی الگ سے دو ہزار ٹرانس جنڈرز کو ریجسٹر کیا ہے تاکہ ان کے مسائل کا حل کیا جا سکے تو ام شور کہ یہ آپ کی اس کوشش کی وجہ سے اور حکومت کے جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی مبارک باد ہے ام شور سیکریٹری انوالو ہوں گے اور حکومت کہ انہوں نے ان کا خیال رکھا ہے اب دیکھیں آپ کی باری ہے آپ نے یہ مائیک اپنے پاس ایک ایک رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اب آج سے پانچ سال بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو اس وقت میں فران ادارے میں یہ لگی ہوئی ہوں گی فران ادارے میں میرا ایک کپڑوں کا بزنس ہوگا بتائے گا کہ میری چین آف بیوٹی بیوٹی پارلرز ہوگی کو یہ بتائے گا کہ میں کمپیوٹر سائنٹس بنوں گی تو آپ نہ ایک ایک کر کے نہ اپنا اپنا وعدہ آپ تو ٹیچر ہیں آپ تو زہرہ یہ ہے یہاں سے شروع کریں اور ایک ایک وقت میں بتائیں کہ کون سال بعد آپ کے لئے سمجھتے ہیں سر میں پانچ سال بعد میں تو اپنے آپ کو اپنا جو روحانی استاد بھی سمجھتی ہوں ان کو عبدالستار ایدی صاحب کو تو میں ان جیسا ہی کام کرنا چاہتی ہوں ان جیسا ہی بننا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو میں اپنی جو میری آسازہ ہیں رئیسہ اومبہ میں مہم اتیا یہ سب سے بیسٹ پیچھے ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا میری کوالیفکیشن تو تھی پر میں ویل ٹریننگ نہیں تھی مجھے انہوں نے ٹریننگ تھی اور میں اپنے ٹرانس جنڈر جو میری سینئر ہیں میں ہم سہبہ مہمونی ان کے ساتھ میں نے ورک کر رہی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ہے میں ایمفل کروں گی اور پی ایش ڈی کروں گی لیکچرار لگوں گی ایمفل کریں گی پی ایش ڈی کریں گی اور لیکچرار بنے گی آپ بیٹا آپ بیٹا یہ بیوٹیشن کا کام بیوٹیشن یہ فیشن لیکن فیشن ڈیزائنگ میں آپ گریجویشن کریں گی اور سارا میک اپ کی آرٹسٹ بیوٹی بیوٹیشن آپ سٹیچنگ بیری نائس جی جس سر میرا یہ آپ سے پرومیس ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹیئر میں میں یہاں پر ٹیچنگ کر رہی ہوں گے وہ کہہ رہی ہے نیکس ٹیئر میں میرا آپ سے پرومیس ہے کہ میں ٹیچر پر کر رہی ہوں گے اب کیسکلاس میں آپ بتائیم اس کو رہی ہے بیوٹیشن 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 پیوٹیشن میں انشاءاللہ پانس سال کا بیوٹیشن بریوں گی بیوٹیشن ٹیلر ٹیلر بیوٹیشن بیوٹیشن اچھا کوئی ایسا کام بھی بتائیں کوئی یک کہے کہ میں پولیس میں جاؤ گی کوئی یہ کہے کہ میں بزنس شروع کروں گی حسن تحفو سینٹر میں که که تحفظ سینٹر میں ہوں جی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بھئی ڈاکٹر بنوں گی انجینئر بنوں گی بڑا اسسسٹنٹ کمیشنر بنوں گی بغیرہ بغیرہ جی میں آئی ٹی کمپیوٹر آئی ٹی کمپیوٹر اچھی نوکری مل گیا اچھی نوکری اچھی نوکری آپ بھی اچھی نوکری سٹیچنگ ہمارے ماں سے کوشتہ دینا پڑے گا تھوڑا سا سر جی آئی ٹی آپ اوہ ام سوری ام سوری بیوٹیشن ام ریل سوری جی میں ویسے بیوٹیشن ہوں لیکن یہاں بیوٹیشن کی گلاس دے یہ اپنا بزنس کریں گی کس چیز کا کس چیز کا فیشن ڈیزائننگ کا بزنس کریں گی اپنا بوتیک کھولیں گی آپ کا نام کیا ہے تو دواز دواز یعنی ان کا ہوگا ایک برینڈ ہو گیا دواز جیسے سفینہ اور اس طرح سے ہاں آئی ٹی کا کام ٹیل رنگ بیوٹیشن بیوٹیشن ٹیل رنگ اچھا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئے اور آپ نے میری بات سنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کچھ بھی آپ کو پڑھانے یا سکھانے کے لیے نہیں آیا میں آپ کو آپ سے جاننا چاہتا تھا اور میں اس کے تھو انشاءاللہ یہ جو ہے میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ بہاولپور میں اگر ہمارے ان بچوں کو کوئی جوب دینا چاہے تو وہ کن سے رابطہ کریں یہاں گورنمنٹ گرلز سکول کنال کالونی میں ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہیں اور ایوننگ کی کلاسز میں یہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان میں ریسیپشنس بن سکتے ہیں آفیس ورک کا کام کر سکتے ہیں کسی کا کوئی ٹیلرنگ کا کام ہے تو وہاں جوب کر سکتے ہیں اب یہاں حکومت ان کو پانچ ہزار روپیہ دیتی ہے سکولرشپ ان کو یونیفارم دیتی ہے اور کتابیں دیتی ہے پڑھاتی ہے سکل کرتی ہے مگر یہ کافی نہیں ہے مجھے بتائیں پانچ ہزار میں کس کا گزارہ ہوتا ہے گھر کے اندر اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کے اور یہ لوگ ہیں جو گھر سے باہر ہیں تو اگر فرض کریں ہم ان کو معاشرے میں ابزورپ کریں گے تو اس بات کا امکان ہے انشاءاللہ کہ یہ پسی غلط ہاتھوں میں جانے کی وجہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو بہاولپور میں بہت سے مخیر حضرات ہوں گے تو بہاولپور میں کیا مزہ آئے کہ اس ویڈیو کے بعد ان میں سے ساروں کو جوب مل جائے اور کہیں نہ کہیں کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی گھروں میں اور وہ گھر جن میں لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہاں آپ کوئی بھی بلازم رکھتے ہیں تو سب سے سیف ان لوگوں کو رکھنا ہے سر ہمارے گھر سر ہمارے گھر نہیں ہوتے ہیں ہمارے زیادہ تر گھر کرائے کے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اتنا کچھ ہے تو اگر ہمیں کلونی بنا دی جائے ہمارا اپنے گھروں ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے ہماری روح کا رشتہ ہے لیکن خون کے رشتے سے زیادہ مضبور بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ساری باتیں سنی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں اور آپ سے بات کرتا رہوں بہت شکریہ